لفظ اللہ اکبر کی شان اور عظمت کا کیا کہنا میرے بھائیو یہ وہ لفظ ہے اللہ اکبر میرے بھائیو جس سے نمات جیسے عظیم عبادت اس لفظ سے شروع ہوتی ہے یہ وہی لفظ ہے جب مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کان میں یہی لفظ سنائی جاتے ہیں جسے اللہ اکبر اعزان کہتے ہیں لفظ اللہ اکبر کی عظمت کا کیا کہنا میرے بھائیو اللہ اکبر کا ایک بڑا بہترین وظیفہ بھی ہے ایک شخص آیا میرے استاد مخترم کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میرے گائے میں بڑی پرشانیاں تھی بڑی لڑائی جگڑے بے سکونیاں تھی دکھتے پر جب سے میں نے ایک وظیفہ کرنا شروع کیا اللہ نے میرے گھر سے بے سکونیاں پرشانیاں جگڑے بیماریاں دکھ سارے اس وظیفے کی وجہ سے دور کر دیئے کونسا وظیفہ کرنا شروع کیا اس نے کہا جب بھی میرے گھر میں کوئی غم پرشانی آتی ہے میں تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تسبیح پکڑ کر اس عظیم لفظ اللہ اکبر کو پڑتا ہوں کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک بار اللہ اکبر کہنا ایک اونٹھ صدقہ کرنے کے برابر ہے سبحان اللہ اور لوگو جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے تمام غموں پرشانیوں اور مصیبتوں کو تال دیتے ہیں سبحان اللہ تو میرے بھائیو ان دو حدیث کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑے آرام آرام سے پڑھنا اللہ اکبر ایک بار اللہ اکبر جب پڑھنا ہے تو ذہن میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ اکبر کہنا ایک اونٹھ صدقہ کرنے کا جر اس انسان کو ملتا ہے اور ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے میرے بھائیو کہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اے اللہ یہ صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے کرتا ہوں اے اللہ امت کے تمام لوگوں کے غموں اور پرشانیوں کو ختم فرما دے ہر بار اللہ اکبر کہنا ہے اور ہر بار یہ نیت رکھنی ہے اللہ میں امت کی طرف سے ایک اونٹھ صدقہ کرتا ہوں اے اللہ امت کے تمام غموں اور پرشانیوں کو دور فرما دے نائنٹیم نائن دفعہ میرے بھائیو یہ نیت رکھ کر اللہ اکبر پڑھنا ہے اور سوہی بار یہ نیت کرنی ہے اے اللہ میرے بھی تمام غموں اور پرشانیوں کو اس صدقے کی وجہ سے اس لفظ کی وجہ سے دور فرما دے میرے بھائیو ہر بار تسبیح میں 99 بار امت کی طرف سے نیت کر کے غموں کو دور کرنے کی یہ لفظ پڑھنا ہے اور سومی بار اپنی نیت کرنی ہے تین تسبیحات اس طرح پڑھنی ہے جو شخص ان تسبیحات کو غم اور پرشانی میں پڑھے گا اللہ پاک اس کو دکھائے گا اس لفظ کی طاقت اللہ تعالیٰ اس لفظ کی برکت سے اس کے تمام غم پرشانیاں اور اس کے گھر سے تمام بے سکونیاں دکھ اور بیماریاں انشاءاللہ دور فرما دیں گے ہر وہ شخص جو پوری دھیان کے ساتھ نیت کے ساتھ آرام آرام سے اس لفظ کو پڑھے گا میرے بھائیو وہ اس لفظ کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وہ شخص کہنے لگا میرے استاد محترم کو جب بھی کوئی غم کوئی پرشانی آتی ہے میں اس نام کو تین سو بار پڑھتا ہوں اللہ میرے تمام غموں کو اس کی برکت سے دور فرما دیتا ہے حد بھی پڑھیں میرے بھائیو اور اوروں کو بھی بتائیں